اسلام علیکم نمستے ہوم شیف روشنی کچن میں آپ سب کو خوشہ مدید آج مئی چاول کی کھیر بنانے جا رہی ہوں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم نمستے ہوم شیف روشنی کچن میں آپ سب کو خوشہ مدید آج مئی چاول کی کھیر بنانے جا رہی ہوں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے مئنے لیا ہے ایک کپ چاول بھیگوئے ہوئے ری فروٹس میں بادم اور کاجو لی ہوں تھوڑا سا ملک پوڈر ایک کپ چینی ایک لٹر دودھ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم گیاز پر پتیلا رکھیں گے اس میں ہم دودھ دالیں گے جیسے ہی دودھ اُبلنے لگے ہم اس میں ملک پوڑر دالیں گے جب تک دودھ اُبلنے لگے اس ٹائم کے اندر ہم چاولوں کو پیس لیں گے دیکھیں چاول کو میں نے دردرہ پیس لیا ہے دیکھیں دودھ اُبلنے لگا ہے اب ہم اس میں ملک پوڑر دالیں گے دال کر ایک بار اچھے سے چمچ چلا لیں گے دیکھیں دودھ اُبلنے لگا ہے اس سٹیچ پر ہم چاول کو دال دیں گے دیکھیں ہم نے چاولوں کو دال کر دس پدرہ میٹ کے لئے پکا لیا تھا اب چاول اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں چینی دالیں گے میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ کپ ڈالی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیے اور ساتھ میں الائچی ڈالیں گے دیکھیں گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرے فروٹس ڈال دیں گے اسے جلانا نہیں ہے ہلکا سا روست کر لیں گے دیکھیں میں نے ڈرے فروٹس کو روست کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں ہماری چاولوں کی کھیر بن کے تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو ہوم شیف روشنی کچن کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہی اگلی ویڈیو میں